عید غدیر کی ایجاد عز الدولہ نے اٹھارہ زلاجہ تین سو اکیابن ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا اور اس عید کا نام عید خمیق غدیر رکھا خوب بھول بجائے گئے اور خوشیاں منائے گئی اسی تحریک کو یعنی اٹھارہ زلاجہ تین سو اکیابن ہجری کو حضرت عزمان قرآن رضا اللہ تعالیٰ کیونکہ شہید ہوئے تھے لہٰذا اس روشیعوں کے لیے ہمیں غدیر کی عید کا دن تجویز کیا گیا احمد بن گویا دن میں یعنی معزو دولہ کی اس ایجاد کو جو اٹھارہ جو تین سو کیابن ہجری میں ہوئی شیعوں نے یہاں تقریبات دیا کہ آج کل کے شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ عقیدہ ہے کہ عید ودیر کی عید ودیر کا مرتبہ عید الانساس سے زیادہ بلند ہے جزاک اللہ خورا